موسیقی 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 جنگل دیکھنے اطراف میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہاڑیاں ہوں گی یہاں ہے جی وہ جگہ ساروں طرف بھی آنا ہے بھائی میرے میں نے کہا کہ آپ کو پرسرار جنگل کی بڑی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جنگل جانے کا رستہ ہی جو ہے نا وہ نہیں بچتا ہمارت انسانوں کے لئے بنائی تھی جنگل کے بچوں کے لئے بنائی تھی سب چیک کر لیں چاہو سب پہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ جو ہی دکھ رہا ہے جسے گوٹ نہیں ہوتے گوٹ ہے سجد بھائی جسے گوٹ سکول ہوتے ہیں تو تو تین دن گندوں کے بنا دیتے ہیں لیٹنس میں ایک پڑھائی ہوئی تھی بچے آئے تھے اس لیے کہ امارت یہ وہ دیکھ لیا ہے ایک بوٹ یہ ہے دیکھنے آپ اچھا ڈسٹنس ہیں دونوں امارت ہوں میں یہ دو سکول ہے ایک سکول ہے دو مجھے ہیں یہ تو سیکنڈری پرائیمری ہے زیادہ دو سے دکھاتے ہیں چلے جی چلے جی چلے جی اور کھلے گی موسیقی 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 مجھے گھنٹیوں کی آوازیں بھی آنا شروع ہوگا میں پتہ آستغفرم لاک سنی آستغفرم لاک سنی آستغفرم لاک سنی سنی آستغفرم لاک سنی آہی سنی جی ادار اینھ انشاء دور اکر آئے بریویلڈنگ نظر آگی سامنے والی سکول مجھے وہیں سے آ رہی ہیں آزے اس کو دیکھ کر وہاں سنے جلدی کلاس میں سے کلاس ہے یہ کیا ہے یہ بک رکھی رکھی ہے بھائی یہ دیکھو سندھی پرانوں کتاب بسم اللہ یہاں ہوں کہ کادی چڑھیاں ہیں ایک سے زیادہ ہیں وہ ہی ایک یہ دیکھنے گا آگے شرابی ایک وہ بیٹھی وہ ٹائم کے اوپر اس کو اوپر رکھ جاتے ہیں اس میں آنکھوں کو بھوڑا یہ کسی بھی ٹائم بھی سکتی ہے آنکھوں کو بھوڑا بہت سی آوازیں آ رہی ہیں یہ پوری آگ لگی ہے اوپر شرابی سکول میں اتنی آگ کا کیا کام ہے سکول میں اتنا آگ کا کیا کام ہے یہ دیکھیں پوری چھت بھری بھی ہے یہ سکول ہے کچھن ہے اور لیچر آگ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیب سکول کوئی کہے گا اس کو سکول جب یہ اپڈیڈ مانگتا ہے مجھے تین سے چار مینٹ یہ اسی رائے لگنے لگنے کی پلین سب زمین جمپل ہوگیرہ سب گرے ہوگیرہ ہے لہا شدید جگہ پتری پتر لگے ہوئے ہیں یہ اگر سے ہی نہیں آرہی تھی آوازیں بچوں کی بچوں کی آوازیں آرہی تھی یہ سر چیک کریں آپ کرم گوڑ دے سکول اللہ پہی دو آزار سات میں بنایا گیا آج سے سولہ سال پہلے نمبر سا ہوگے تو کیوں پتری سامان کیوں نے ساتا دی آہا اس لگے کن چھانا چاہتا ہے آنا لائٹ دے دے اشراس بھی سامان موجود ہے بینچیں ٹیبلیں موجود ہیں پھڑکی کھلتی ہے کاروان بھی چیک کرتا ہوں گا دے یہ کیا تو بنتا ہے یہ کیوں کیا ہے یہ کس کے لیے کیا ہے بچے اندر جاتا ہے کوئی کلسہ آتا جاتا ہے بہا سے بھے سے کوئی کیوں جائے نہیں ستا تو مکلوبہ کوئی کلسہ تو بنائی اخترناک جنگل آتے ہیں یہاں پہ یہ گڑاپ کا علاقہ ہے یہاں پہ تین چار سال پہلے بچے پڑھتے تھے اچانک سے بچے بیمار ہونے لگے اور پتہ نہیں اسے ڈر رہا تھا اور رات کو جب بھی یہاں سے ہم لوگ گزرتے ہیں تو وہاں سے بچوں کے ہسنے کی اور رونے کی آوازیں آتی ہیں یہ تو ہم نے بھی سنی ہے یہ تو ہم نے بھی سنی ہے ہم نے شام کو سنی ہے یہاں پہ جنہ آتے ہیں تو بھی آپ نے جا کے دیکھا کہ وہ بچوں کی آوازیں کہاں سے آرہی ہیں تو ہم جاتے تو کبھی وہاں پہ بھی آواز آ ہوتے واقعی اور اندر تو جا نہیں سکتے ہیں لوگ کو کافی ڈر لگتے ہیں بیماری تو چلو کسی آروجہ سے بھی ہو سکتی ہے یہاں سے یہاں پہ جو بھی بچے آتا تھا وہ درتا تھا اس کو فتح نہیں کوئی ڈرات ہتا ہے یہ سنا ابھی بھی آواز ہے یہ سنا بیماری تو چلو کسی آروجہ سے بھی ہو سکتی ہے یہاں سے یہاں پہ جو بھی بچے آتا تھا وہ درتا تھا اس کو فتہ نہیں کوئی ڈرات ہتا ہے یہ سنا ابھی بھی آواز ہے یہ سنا آنکہ بڑے فاصلے پہ ہیں یہ ریکارڈ ہوئی ہوگی آواز سب نے سنیئے نا اس وقت تو جی سمت بھئی بلکل ریکارڈ ہوگی آنکہ فاصلے پہ موجود ہے ہم سکول خیال بلکل آئی ہے یار یہ تو اس وقت تو ہم شک میں دیکھے کسی نے سنی نہیں سنی ایک ایک کر کے پوچھ رہے تھے دوسرے لیکن اس وقت تو سب ایک سا سنیئے یہ تو بلکل کم ہے اس وقت بلکل زور زور سے بھی آوازیں آتے ہیں کیسی آوازیں کچھ بولتے ہیں کیا کہتے ہیں باتا نہیں سمجھ میں نہیں آتے اسے شور ہوتے بچوں کے جس طرح اسکول کے پڑائی جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح کے شور آتے ہیں کچھ الگ قسم کے آوازیں جو آوازیں سکول میں دن میں آتی تھی نا بچوں کے ماحول کی وہ آوازیں رات کو آتی ہیں جیسے بہت سارے بچے پڑڑ رہے ہوں ایک شور و غلح و کلاس روم کا خطرے سے بلکل خائر نہیں یہاں پہ جانا کافی انسان کو ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے وہاں پہ جانے سے کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے رونے کی اسنے کی یہ خافی خطرنا کا آواز ہے اسے کوئی ڈنڈا مار رہا ہو ابھی دے بھی یہ دے رو کوئی ڈنڈا مار رہا ہو موابی دے بھی جانے کی اواز ہوئی ہوئی جانے کی نیچے سمجھ یہ اہتر کون ہے یار یہاں آبادی تو نہیں آس پاس نہیں یہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے گھوڑ تو سرف اس طرف ہے یہ سکول میں سے آواز ہے آرہی ہے اور ایسے بھی آواز یہ آتا ہے کوئی پتر مار رہا ہو کوئی اندر ڈنڈا مار رہا ہو جا کے دیکھتے ہیں اس کو ہی نہیں مطلب آپ اس کے پاس سے گذر ہو گئے تو ڈس کر کے آواز آتے ہیں مطلب جو ہمیں شام کو آوازیں آرہی تھی نا وہ سکول سے ہی آرہی تھی جو میں کہہ نہیں رہا تھا آپ کو سامنے سے آرہی ہیں سامنے سے آرہی ہیں ہوئی ہوئی ابھی آپ کے سامنے سب ہے یہ کرم گوٹ کے نزی کے کرم گوٹ جی جی جنات کا بہت ادھر شکایت چل رہا ہے ہمارا علاقے میں جو بڑے بڑے عملوں کا آدمی تھا وہ لو خوف سے اسی ٹیم پہ مگل سات آٹھ بجے سے بعد یہ نہیں نکلتا تھا اپنا گروہ سے جو جدری ہوتا تھا ادھر ہی اس کا مقام ہوتا تھا یا کوئی زیادہ تر کسی کا گوٹ میں رہتا تھا تو اس کو بہت خوف خطرہ تھا ابھی تک ہے اللہ کہہ رہے ہیں لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے سات آٹھ بجے کے ٹائم کے بعد کیوں نہیں نکلتے تھے کیا ہوتا تھا ایسا ادھر بھئی اتنا جن آتا ہے تو کیسا سمجھو کوئی گائی کے طرح آتا تھا کوئی بیس کا طرح آتا تھا کوئی آسمان کے طرف سے آتا تھا جیسا ہے گرک چمک ہوتا ہے اسی سے ڈر کے یہ لوگ خوف میں کائے کیسے یقین اس بات کا کہ یہ گائے گائے نہیں ہیں جن ہیں کیسے بتاؤں اس کا آواز نہیں سنتا تھا اس کا آواز نہیں سنتا تھا اس کا چہرہ بھی دیکھتا تھا تو بھئی یہ کیا چیز ہے ہم لوگ کو بولتا تھا پیغام بیٹا تھا جو ادھر میرا بچے ہیں اس کو بنا بھئی اس میں ادھری پناہ میں رکھنا کوئی اللہ والی پہ ہو جاوے کوئی منگو پیر پہ ہو جاوے جدر بھی ہو جاوے اس کو ادھری کابو کرنا ادھر نہیں آنے ادھر نہیں آتا تھا رات کو کوئی نہ آئے نہیں نہیں کوئی نہیں آتا تھا ہم لوگ کا بڑے بھی آتا نہیں آتا تھا نہ چوٹا آتا تھا اور جو آتا تھا ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا اس کا ساتھ تو بڑے مزہ ہوتا تھا اس کو اسپتہ لے کے جاتا تھا پڑھائی کے لیے لے کے جاتا تھا یار یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے باہر گھر کے باہر شیئر گھوم رہے گھر سے باہر نہیں نکلنا یہ تو چلو رات میں ہوتا تھا اسکول تو دن میں چلتا تھا اسکول میں خوف خطر آتا ماسٹر نہیں پڑھاتا تھا باگ کے جاتا تھا ماسٹر بھی خود بھی نہیں پڑھاتا تھا بچوں کو بولتا تھا بھائی بیٹو میرے ساتھ جب چٹی کا ٹیم ہوتا تھا سب کا ساتھ کٹے چلتا تھا دن میں؟ دن میں ماسٹر کے ساتھ بھی کچھ ہوا گا بھی؟ ہاں بہت ماسٹروں کے ساتھ ہوا تھا کیا ہوا ہے ماسٹروں کے ساتھ؟ ماسٹروں کا یہی تھا ادھر آتا تھا بھائی راستے میں وہ لوگ رک جاتا تھا ادھر سے بچوں کو بیجتا تھا تین تین چار چار بچے جاتا تھا اس کو اپنا ساتھ لے کے آتا تھا اسکول میں جب تک اس کا ساتھ بچے بیٹا ہوتا تھا وہ پڑھتا تھا بڑوں سے چلتا ہے بڑوں سے ہم لوگ اچھتے آرہی ہیں تو کبھی اس کا کوئی حل نہیں سوچا کسی مولوی صاحب کو عامل صاحب کو عالم صاحب کو لاکھے کہ یارم اس مسئلہ کا حل تو نکالے کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے انسان کو رات کو آنا پڑ جاتا ہے جانا پڑ جاتا ہے گھر ہے بچے ہیں اس کا کوئی حل نہیں نکالا کبھی حل کا لیے تو بہت کوشش کیا ہے یہ لوگ نے بڑے بڑے مولوی کو لایا سب کو لایا وہ لوگ باگ گیا بولتا ہے بھئی یہ تو بھئی ایسا چیز ہے ہم لوگوں کا دال بھی نہیں گل سکتا ہے بھئی کسی نے کوئی کوشش کی کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں نہیں اس نے کیسی بہت کیا ادھر مولوی مولوی لایا تاہلو علاقے والے بوت بولتا ہے ادھر ادھر ایک دربا آ رہا ہے ابھی یہ دیکھو سامنے تمہارا یہ سامنے سارا ایک پرانا صدیوں کا قبرستان ہے ایک سکول دوسرے سکول کے بیچ پر قبرستان ہے وہ آوازیں سکولوں سے نہیں قبرستانوں سے آرہی ہیں کبرستان ہے میں تو قبرستان کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتا بابا مجھے نہیں پتایا تھا یہ بات نہیں پتا تھی مجھے یہ تو ہم نے شام کو ان پتھروں کو دیکھ کر لگا کہ یہ تو قبریں لگ رہی ہیں کیونکہ ایسی ترتیب سے سرہانے جیسے ہم پرکتے ہیں کبرستان نے وہ کبرستان کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتا کیوں انہیسٹیگیٹ نہیں کرتا کیوں لگا سکولے لگ کے بات سے بیچ پورتا ہے مزید شریف اور کبرستان کو اس دن کے بعد سے آشتہ ساندوائی نہیں کیا جو خوادک کی وقت میں اس دن کے بعد سے میں بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا یا آپ بھی نہیں تھے وہ بھی آخری تھا ایک طرح آخری تھا تو جی اس وجہ سے اب ہم قبرستان کو انیسٹیگیٹنی کرتے ہیں کیونکہ یہ مقامیں عدب ہوتے ہیں یا گلتی کی گنجائش نہیں ہوتی صرف بچوں کی آوازیں کیوں آرہی ہیں اب ڈاؤٹ ہے وہ قبرستان سے آرہی ہیں یا اسکول سے آرہی ہیں شیلاز بیک اگر قبرستان سے آرہی ہوتی تو بڑوں کی بھی آتی عورتوں کی بھی آتی ہوا میچ سے تو حواز پروڈیس ہو رہی تھی جب ہم اپنی انویسٹیگیشن ہم شروع کریں گے نا تو بہت اگر جا کے دیکھتے ہیں نہیں قبرستان سب بھائی توبہ سجاد بھائی کام کریں گے آپ نے تو گے دیا کہ نہیں ہے آج میں آپ کے ساتھ ہوں میں پہلے کر چکا ہوں میں جاتا ہوں قبرستان سب بھائی کوئی وجہ ہے نا وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے میں اس چیز کو ڈنائی نہیں کر رہا لیکن میں اپنے اس پر گیا رہا ہوں کہ آج میں جاتا ہوں میں جا کے دیکھتا ہوں نہیں میں عدد کے دائرے میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے پہلے ہم لوگوں نے کر لیا کہ قبریں بھی کھوت کے اور اس میں لیڈ بھی گئے اور یہ ساری چیزیں کرنی وہ شاید ہماری بے بھائی بھائی تھی یا ہمارا جنون تھا وہ سب چیزیں تھی اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوئیں نو ایشو آج بہت تحمل سے جا کے ایک صرف ریکویس کرتے ہیں اگر وہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سکول بند ہو چکے ہیں بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی ہے میں بھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں آئیں آپ اکثر ہو بیشتہ بچی جگہوں پہ جاتے ہیں اور اس توسط سے وہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں ہو سکتا ہے یہ دو سکول دوبارہ دن کرنے لگ جائیں اب یہ تیسری بار انہوں نے بات کریا تو میں اب نہیں روک سکتا ہے ان کو نا ایک بار دو بار تین بار ہم روکتے ہیں کسی بات کو چوتھی بار نہیں روکتے کیونکہ وہ پھر کروایا جا رہا ہوتا ہے نا معاملہ آئی نا آئی نا آت van آئی نا آئی نا آج بتک اواز بچے کی کیسے جنگلی جانوروں سے ہے ہے کی نہیں آہا کچھوں مہین چلے بھی طریقے مہار چاہتا یہاں پر کچھ ہے سجاد بھائی آگے جاتی ہے ہی آواز یہ نوڑ گئے ہیں پیچھے مولا ہے نا ہاں سجاد کی رج ہے آئیے سجاد سجاد بھائی روک جاؤ سجاد نہیں ابھی جب ابھی جا آپ کو دیئے یہ اور دوں سے گئیے کریں کہ آرہان خود ہمیں آلیaras انگر سے کاندرğan ہو ، انگر سے ایسی آنگ سوی سگی ایسی آؤھان ہے کہ یہ آج رای ہے کاندھر کوئی ہوں کوشش یہ ہے کہ اندر خود جانے سے پہلے ڈرون کو بھیجا جائے اندر کوئی ہے؟ دکھر کوئی نہ سکتا ہے ہاں وہ ہے رہی آواز رہی اچانا ہی جلی ہے صحیح یہاں بالکل انگازہ نہیں تھا کہ قدستان کے ساتھ اللہ ہے لیکن یہ شکر ہے کہ قدستان کے مرسی بیٹنے کر رہا ہے اس طرح کو ہے اندر یہ کوئی غڑا رہے گے اندر مجھے بھی اندر یہاں یہ مشروب جہا ہے بہت نہیں جاؤ آج ہی سزا کوئی جلی ہوئی ہے چلیں اندر السلام علیکم ہم یہاں کسی نقصان کی نیت سے نہیں آئے بغیر نقصان پہنچائے خود کو ظاہر کرسکتیں تو کیجئے گا ورنہ مت کیجئے گا ہم بہت استفراللہ یہ بہت یہ بہت قریب سے آواز آئی ہے اتنے قریب نہیں تھا پہلے کوئی ہم بہت دور سے ملنے آئے ہیں آپ سے سب کچھ جانتے بوشتے کون ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا ہم پہلے آپ ہم پہلے موسیقی 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 ایک ساتھ یہاں سے آوازی آئیں گے یار ایک کام کرو آپ رو ادھر ہی رہنا ادھر ہی رہنا میں آؤ؟ ادھر بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ ادھر بھائی ٹھیک ہے؟ ادھر بھائی ٹھیک ہے؟ ہاتھ میں رکھ لیں سنو رہو نا باتھر کی آواز یہ ہے نا سنو رہو نا یہاں اندر نہیں جانا اندر نہیں جانا وہ چھتیں گمزور ہیں اس کی سامد میں نے سنو رہا ہے کون؟ اندر کوئی بھی نہیں سامنے در آواز ہے کون ہے؟ کتی خوف دانچے پر سامد؟ یہ جاری ہیں بھائی سب یہ ہی رہی تھی جی وہ کھٹکی کے پاس یہ کھٹکی تھی نا؟ کون ہے یہاں؟ مجھے دیکھیں سامنے در آواز میں نے دیکھتا ہوں اسے دیکھیں سادت بھائی یہ چیز میں آپ کو بتاؤں جب سے آپ پیچھے گئے ہو یہاں بلکل سناڑہ تاری ہوگے یہ بھائی 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 یہ بہتر کی آوازیں نہیں ہیں؟ ہے کہ نہیں سامنے؟ لیکن سجد بھی رات کا ٹائم ہے سوما یہ آپ کے پاس کلیب آ رہی ہے جی آئیس دو وہاں پہ ایک پر پیچھے چل کے دیکھیں ہاں وہ تو خون کو بھی بخون کے آواز آ رہی ہے وہاں سے اب سمپت کاملان ایک سے بڑھ گئی ہے پہنے ایک آتی تھی اب دو آ رہی ہے دو سے بھی جاتا آ رہی ہے ہی رو یہ بخیں بڑھ گئی ہے بھائی کہہ رہو ہم نے کبرسان نے قدم رکھا اور یہ آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں ہم نے بس پہر اندر ہی آیا بھی ہم بس کبرسان کے اندر ہی تھے بس اب کیا کریں نکل آتے ہیں بھروابی سے اندر نہ جاؤ یار اندر نہ جاؤ بس سجاد منہ کر رہا ہے میرا بھی دل میں مان رہا نا جانے کو نا اندر سمپت آ جاؤ گو منہ کر رہا میں چاہاں اینپر مل کین وقت کو دیکھنے گا یہ پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے شراس بھائی آں ہاں ہاں ریکوڈ کر ایک سکنے کچھ ہی یہ یہ دیکھ رہے ہیں سامرٹ بھائی یہ میرے پاس دیکھیں یہ آہ دیکھ کریں چونک نہیں آھارے یہ آنکھ کے چیک کریں یہ سنانکار چکر کوئی ہے یہ سجاد ہمیں کے نظر کیوں نہیں آج ٹذیging ایک pour ہے اس کی ہمیں نظر نہیں آج ایس میں ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ کیا ہے ہمیں کیوں نظر نہیں آری میں نے پہوں پر بھی نہیں آری devastated آپ نے اس کے هات ensemble یہ سفیہ اور اس علیہ علیہ علیہelyہ یہ بلہ ہے ہے نہیں سجا پھر کافی بڑا ہے بلہ اتنا مجھے تو حیبت نہیں سمجھ میں آریم میں نے دیکھا ہے دیکھیں ایک بات بتاؤ چلو یہ بلی بھی ہے کیا اس کی ہوتے میں بطفیوں ہو سکتی ہیں نہیں تک تک دیکھ رہی ہے اب کتنے اندر آگئی دیکھو چار دکھو آپ کے باس کوئی عزیشی نہیں جس سے ہم اسکروں اور خدا نا خاصتا ہوں کیا کرو گا آگے مجھا رہا ہی یار مجھے بلی نمہ لگ رہی ہے سمت بھائی مجھے بلی نمہ لگ رہی ہے سجاد دیکھو یہ وہی آواز ہیں کہ بلہ رہی ہوتی ہیں میں نہیں جا رہا دادا اب پتہ ہے اللہ معاف کرے جب سے مجھے قبرستان کا پتہ چلا ہے نا مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ بھی قبرستان ہی لگ رہا ہے مجھے یہ ڈر ہے کہ ہماری پاؤں کے لیچے کوئی قبر نہ ہو یار سجاد بھائی ہاں جی دیکھو یہ دیکھو یہ پوری ہوئی ہے نا تو دیکھو آجو یار اسی کا ڈر ہوتا ہے میں اسی لیے نہیں آتا یہ دیکھو یہ ساری قبریں ہیں اللہ معاف کرے یار اللہ معاف کرے ہمیں یہ آسا ہوتا ہے گلتی سجی انجانے میں اچھا کدھر ہیں بچھے ہیں ایک بتف کائے ہیں جب ہم قریب آتے ہیں تو وہ آواز سان چلی جاتی ہے بکری کی آواز سنیں اس سے بکرے بولتے ہیں نا لیکن کریں میں نے وہ آواز سنی ہے جو یہ آئی پہرے بتف کی آ رہی یہ ہمارے آئے 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 سالجاد بھے اُتپر چھت میں چیک کریں یہ سو رہا ہے اُتپر نا لے کلر کا نا بڑھتی جا رہی ہے آواز یہ راستہ جا رہا ہے رائٹ میں آپ کے اللہ اللہ ٹٹہری سن رہا ہے خطرہ ہے کچھ میں کیا تھا جب یہ آتی تو خطری کے علامت ہوتی ہے مجھے اسی طرف سے آ رہی تھی آواز ہے چلو سمجھ بھائی ہم یہ کچھ سے یہ ہو رہا ہے کہ جب یہ آئی ہے یا تو الیٹ کرنے آتی ہے یا کچھ ہونے والا ہوتا ہے چیک کر رہے ہیں کتوں کو چیو بھائی چیو بھائی پینٹ کرنے ہوتا ہے شکر آپ سے پیدا نہیں بھاک رہتے ہیں پینٹ کریں جہلے نہیں بھاک رہے تھے نائی کہ وہ کیا سے نیہاں پڑڑے ہیں ٹٹہری نے آکھا کہ کیا جانگر بھاکنا شیعہ ہو رہا ہے اور یہاں کے ہواہزیں آرہی ہیں اللہ اللہ کبھت اللہ بھلنہ اوہ بتسکہ سے چلو کوئی ہے مارے آس پاس کوئی ہے آس پاس سترہ گیا آزاموں کے ہمارے دور نہ رہے حملہ ہونے والے سے جب یہ آتی بھی حملہ ہوتا ہے ہمارے دور نہ رہے 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 ریکارڈ ہوئے ہیں مر بس ہوا ہے استغفراللہ ریکارڈ ہوئے ہیں میں نے دیکھا ہے کوئی تھا کوئی تھا ہے جب کون ہے کون ہے اللہ مجھے لگ رہا ہے اندھیلے میں کوئی ہے ہمیں دیکھ رہا ہے کون کون ہے اس کی چیز ہے اللہ پوٹ یہ کی چیز ہے آئی اللہ آغں آئی آؤ آئی آؤ آؤ آئی آؤ 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 موسیقی 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 پیچھے اتنی تیز کتا دینی ہاگتا پیچھے مجھے لگ رہا ہے اندھیرے میں کوئی ہے ہمیں دیکھتا ہے کون کون ہے استغفراللہ یہ کسید ہے یہ کسید ہے یہ کسید ہے یہ کسید ہے باگو بچا باگو بچا باگو بچا باگو بچا 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 واقعی بچی بچا بچا موسیقی